اسلام علیکم فرینڈز ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں میں عورتوں کے مثال پریگننسی کے مثال پر بات کر رہا ہوں اس سیریز کا یہ جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ابورشن حمل کا گر جانا اس کی ایک جو بہت کامن وجہ ہے جو ہماری ابزرویشن میں آئی ہے وہ ہے انسان کا فطرتن باقی محمل سے ہٹ کر اپنی بیوی سے ملنے کا رجحان یعنی پریگننسی کے بعد باقی کوئی بھی محمل جو ہے وہ سیکس نہیں کرتا جبکہ میل فیمیل مرد اور عورت یہ پریگننسی ہونے کے بعد بھی سیکس کرتے رہتے ہیں جو انیچرل ابورشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میرے پاس کیسز آتے ہیں ہبیچول ابورشن کے دو تین ابورشن ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسا زیادہ تر شادی کے ابتدائی سالوں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں کپل کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پریگننسی کے بعد آپس میں ملنا نہیں ہے نورملی ایس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں دوسرا جو ایک اہم وجہ ہے جسے یعنی ہمارے علاقے میں جو مشہور ہے ایک لفظ اٹھرا اٹھرا کی بیماری ہے جی حملے اس لئے گر رہے ہیں تو یہ اٹھرا ایک بلکل آر بیٹری ٹرم ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے میڈیکل میں یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی جیسے اٹھرا کا آ جائے مگر جو اٹھرا کے بارے میں مشہور تھا وہ یہی ہے کہ بار بار حمل گرتا ہے تو ایک ریزن تو میں نے بتا دی جو انیچرل میہ بیوی کا ملنا ہے وہ اس کا سبب ہے دوسری ارلی منت میں اپتدائی مہنوں میں اگر حمل گرتا ہے تو اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے میڈیسن کا نام ہے اپس ہومیوپیتھی کی میڈیسن اپس ملفکہ اپس شاید کی مکھی کے ڈنگ سے بنتی ہے یعنی ڈنگ والا جو پوائزن ہے نا اس سے ہم اپس میڈیسن ہومیوپیتھی میں تیار ہوتی ہے اب جن لوگوں نے مکھی کسی کو اور کسی شخص کو لڑی ہے شیئر کی اور اگر دیکھا گیا ہے کہ سویلنگ ہو جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے اور مکھی لڑنے کا جو ایک فیورٹ ایریا ہے وہ آنکھ کے نچلا جو حصہ ہے آنکھ کے نیچے یہ والا جو ایریا ہے اس میں آ کر مکھی ڈنگ مارتی ہے اور یہاں پھر سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہ نشانی ایک زبردست نشانی ہے اپس کی ہر علامت میں کہ اس عورت کو جس کو حمل گر جاتا ہے اور اسے اپس کی ضرورت ہے اقتدائی مہنوں میں گرتا ہے تو اس کے یہ آنکھوں کی نیچے والے ایریاز میں سویلنگ ہوگی جب صبح اٹھے گی خاص طور پر تو آپ سویلنگ دیکھیں گے اور اس طرح کی سویلنگ جیسے یہاں کس چیزیں ڈنگ مارا ہے جیسے مکھی لڑی ہے اتنی سویلنگ ہو جاتی ہے کل کسی تھیلی سی بن جاتی ہے تو یہ جس عورت کو آپ کو نظر آئے اس میں مین میڈیسن جو ہے ایک آدھ اور بھی میڈیسن ہے مگر مین جو میڈیسن ہے وہ اپس ہے اور ایسی عورت جو صبح اٹھتی ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے اور اس کے عوارشن ہو چکے ہیں ایک یا دو اور تیسری علامت یہ ہے کہ جیسے مکھی ڈنگ مارتی ہے تو بالکل اگزیکٹ اس طرح کو جسم میں کہیں نہ کہیں ڈنگ لگنے کا درد ہوتا ہے جی میں بہت علامتیں بتا رہا ہوں بہت اہم علامتیں اس میں اپس کلیر ہو جائے گی کہ کس عورت کا حمل گر رہا ہے تو اسے اپس چاہیے یا کوئی اور میڈیسن چاہیے تو ابتدائی مہنوں میں زیادہ تر اپس ہی بنتی ہے اور اس میں اگر آپ کو یہ تین علامات مل رہی ہیں کہ آنکھ کے نیچے سویلنگ ہے ابتدائی مہنوں میں اس کا حمل گر جاتا ہے اور جسم میں ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے یہ ڈنگ لگنے کا سا درد اس کے سویلنگ ہو سکتی ہے جیسے آنکھوں کے نیچے میں نے سویلنگ بتا ہی ہے ایسے ہی سویلنگ لے بیا مجورہ اور منورہ میں بھی ہو سکتی ہے اور ایسے ہی ڈنگ لگنے کا سا درد رائٹ اووری میں ہو سکتا ہے تو جسم میں کہیں بھی ڈنگ لگنے کا سا درد نورملی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کچھ چیونٹی رینگ رہی ہے میرے جسم پر اور اچانک وہ کٹ لیتی ہے تو فوراں بیچینی سے دیکھتا ہوں کہ کہیں چونٹی کہاں ہیں یا کسی نے مجھے کٹ لیا ناکھنوں سے تو جب دیکھتا ہوں تو چونٹی ہوتی نہیں ہے تو یہ مسئلہ مجھے بہت دنوں سے ہو رہا ہے جب پیشنٹ یہ بات کہتا ہے تو اٹ مینز اس کی اپس بن رہی ہے ان دنوں میں اس کی آنکھوں کے نیچے سویلنگ بھی ہوگی اور وہی دن ہوں گے نارملی تیسرا چوتھا مہنہ جو دائی مہنے بنتے ہیں اس میں اس کا آبورشن بھی ہوتا ہوگا میرے پاس مجھے ایک کیس یاد ہے چار آبورشن ہو چکے تھے اس کے بعد جو ہے ان کی پریگننسی بھی نہیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا پہلے ہی مہنے میڈیسن کے بعد ان کی پریگننسی بھی ہو گی اور اس مہنے اس عورت کا تیسرے مہنے میں ریگلر آبورشن ہو رہا تھا تو تیسرے مہنے میں اسے سپورٹنگ سٹارٹ ہوئی اور جب میں نے اس سے علامات لیں تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے یہی جو میں نے کیفیت بتائی ہے ایک ڈنگ لگنے کا درد ہوتا ہے جیسے چونٹی نے کاٹ لیا ہے جیسے میں کسی چیز نے ڈنگ لگا ہے یا کوئی الکی سا انجیکشن لگتا ہے تو اس کی بلکل یہی کیفیت ہے جسے میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہوگا جب اس نے یہ مجھے علامت بتائی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اس عورت کو فون کال پر ہی بتا دیا کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ آپ کا یہ جو پریگننسی ہے جیزائی نہیں ہوگی اور آپ کا باشن نہیں ہوگا بلکل آپ بے فکر ہو جائیں ابھی اسے ابھی میڈیسن نہیں آئی میں نے کہہ دیا کہ اب یہ بے فکر ہو جائیں اس کے خاند کو کہا کہ آپ اپس ملگا کر انہیں دیں جب یہ ڈنگ لگنے کا درد اور آنکھوں کے نیچے جو سپیلنگ ہے یہ ختم ہو جائے تو اپس کو بند کر دیں اور ان کی یہ جو وہ سپورٹنگ ہے وہ سارے کلیر ہو جائے گی ایکزیکٹ تین دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ رفع ہو گیا اور اس عورت نے اللہ کے فضل سے بچہ تندرست بچہ پیدا کیا اس وقت وہ بچہ سارے تین سال کا ہو چکا ہے بہت خوبصورت فٹ وی بھی ہے اسے رشتدار کہتے ہیں یہ ہومیوپیٹھی کا بچہ ہے اس بچے کے بارے میں ہے کہ وہ ہندھیرے میں پڑا ہو تو وہ جگمگاتا ہے تو دورنگ پریگننسی کسی بھی طرح کی میں نے مطلب وہ ایلوپیٹھیک یا اور یہ ڈیپس لگنے کی عادت ہے اس طرح کے مسائل اس عورت کو کچھ بھی نہیں نیچرل فوڈ پر رکھا اور ہماری میڈیسن جو ہے وہ دیگر میڈیسن اسے بار بار کئی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دے دیتے تھے ہومیوپیٹھے کی تو وہ بچہ اس طرح کا ہیلڈی بچہ اس عورت نے پیدا کیا تو یہ آج اٹھرا کا جو معاملہ ہے جو مشہور ہے اس معاملے میں میں نے بتا دیا ہے ابدای محنوں میں یہ ابورشن ہوتا ہے یہ بتا دیا ہے ابھی ابورشن کی اور بھی وجوہات ہیں جن پر میں الگ ویڈیوز بناوں گا جو جو وجوہات ہوں گی وہ ان کے مطابق میں ویڈیوز بناتا جاؤں گا اور میڈیسن بتا کر اس کی ساتھ ایکسپلانیشن بھی دوں گا کہ کن حالات میں ہومیوپیٹھے کی کونسی میڈیسن استعمال ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ